ہو گئی ہے دوستو وہ بھاگتے نہیں تھے اڑتے تھے نام انہیں ملا تھا دفلینگ سکھ کا یہ بھارت کے ایسے ایتلٹ تھے جنہوں نے دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کیا تھا یہاں تک کہ دوزر تیرہ میں ان کی زندگی پر ایک بائیو پک بھی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا بھاگ ملخا بھاگ اس مووی میں ارفان خان اور سونم کپو نے لیڈ رول پلی کیا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کوویڈ نے جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ کئی لوگوں کی جانے لی وہیں انیس جن دوزر اکس کو ملخا بھی کوویڈ کے کارن زندگی کی بازی ہار گئے آج کس لائفیسٹیل ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے بہترین ایتلٹ ملخا سنگھ کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ملخا سنگھ کے انتیم آنر میں اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ملخا سنگھ کا جنم 20 نمبر 1939 میں گوویندپورا میں ہوا تھا اور 2021 کے انصار ان کی عمر تھی 91 سال لیکن 19 جون کو ان کی کوویڈ کے کارن ڈیتھ ہو گئی گوویندپورا کے رہنے والے ملخا سنگھ کو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا اور اسی کارن وہ اپنی پڑھائی بھی پوری نہ کر سکے انہوں نے پاکستان سے صرف پانچوی کلاس تک کی پڑھائی کی تھی ملخا کے بھاگنے کے حنر کی وجہ سے ہی وہ بھارت اور انڈیا میں ہونے والے دنگوں سے بچ سکے یہ وہ دنگ یہ تھے جو ہندوستان کے پارٹیشن کی وجہ سے ہوئے تھے اور اسی کارن کئی لوگوں کا اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا ملخا سنگھ پیشے سے ایک ایتھلٹ تھے اگر چلی تو تو بات کر لیتا ہے ملخا سنگھ کے کیریئر کے بارے میں ملخا نے اپنے ایک انٹیو میں بتایا تھا کہ ان کے ماں باپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا دنگوں میں اور یہ سب دیکھ کر انہیں گھر سے بھاگنا پڑا اور ملخا کے پتہ کی زبان سے نکلے انتم شب تھی بھاگ ملخا بھاگ اپنا گھر بار اور پریوار چھوڑ کر یہ بھاگے اور پھر ان کی زندگی کا رکھ بدلا جب وہ آرمی میں آگئے آرمی نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی بات 1951 کی ایک رات کی ہے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ایک کراس کنٹری ریس ہوگی جس میں تقریباً 500 لوگ بھاگیں گے یہ دوڑ ختم ہوئی اور ملخا سنگھ کے آنکھوں میں آسو آگئے کیونکہ وہ ٹاپ ٹین رنرز میں سے ایک تھے ملخا نے دنیا بھر میں 80 انٹرنیشنل ریسز میں پارٹسپیٹ کیا اور ان میں سے 70 ریسز انہوں نے جیتی اور آج بھی یہ دنیا میں ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایتلیٹ پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر جس نے اتنی انٹرنیشنل ریسز جیتی ہو اور ایک رات میں ہی ملخا سنگھ جو کچھ نہیں تھے وہ ایک بڑا نام بن گئے یہ بات بھی گوھر کرنے لائک ہے کہ ملخا سنگھ دوڑتے ہوئے گاڑی کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب میٹر گیج ٹرینز چلا کرتی تھی ٹرینز سے ریس لگاتے ملخا سنگھ یہ نہیں جانتے تھے کہ بھاگتے بھاگتے یہ اڑنے لگیں گے اور انہیں دفلائنگ سیکھ کا ٹائٹل مل جائے گا آرمی میں حملدار گلدیف سنگھ نے ان کو گائیڈ کیا انیس سو چھپن میں ملخا نے پہلی بار میلبرن آلمپکس میں بھارت کو ریپریزنٹ کیا یہ وہ سمیہ تھا جب ملخا کے پاس وہ انبھو نہیں تھا جو انٹرنیشنل لیول پر انہیں میڈل جتا سکے انیس سو اٹھاون کے ایشن گیمز میں دو سو میٹر اور چار سو میٹر کے دوران ملخا نے گولڈ میڈل جیتا ملخا سنگھ پہلے بھارتیاں ہیں جنہوں نے کامن ویلس گیمز میں بھارت کو ریپریزنٹ کیا اور گولڈ میڈل جیتا ملخا سنگھ پاکستان بھی آ چکے ہیں ریس کیلئے اور وہاں پر چار سو میٹر کی دور تھی اور ایشیا کے سب سے بہترین رنرز میں سے ایک عبدالخالق کے ساتھ ملخا کا کامپیٹشن تھا سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پتلا دبلہ سردار کیسے عبدالخالق کے ساتھ مقابلہ کرسکے گا پر جب ریس شروع ہوئی تو ملخا نے سب کو غلط ثابت کر دیا اس ریس میں انہوں نے عبدالخالق کو ہرا دیا اور اسی ریس کے بعد ملخا کو دفلائنگ سکھ کا ٹائٹل ملا انیس سو ساٹھ اور انیس سو چانسٹھ کے اولمپکس میں ملخا نے بھارت کو ریپریزنٹ کیا اور یہ چار سو میٹر کی ہر دور میں اپنی ٹائمنگ کو امپروو کرتے جا رہے تھی موسیقی موسیقی